اگر آپ کو ہاں دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایس کے کرکٹ میں آپ کا اپنا سلمان امید کا تو وہاں سب خیریت سے ہوں گے خوش بھی ہوں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو بھائی جس طرح ہم جا رہے تھے کہ بھائی جو جس طرح پہلے پساہ لیا تھا پہلے سیشن میں دوسرا سیشن ایڈوز کا ہے ٹی بریک ہے تو اس سے پہلے مچا رہا تھا تھوڑی آپ کے ساتھ پھر آپ ڈیٹ لے کے حاضر ہو جاؤں اور جس طرح کا یہ میچ چل رہے ہیں ابھی تین سو پتیس رن بنا چکے ہیں انگلینڈ آپنرز آؤٹ ہوئے اس کے بعد آلی پوف نے آکے تھوڑی سمبالی پر جو روٹ آئے وہ بھی آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا یہاں پہ ٹرینٹ شو کروایا ہے پاکستان بولن لائن اپ نے بات کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے کہ زیک رولی بیٹنگ انگلینڈ بیٹنگ پہ بات کر لیتے ہیں پہلے زیک رولی ایک سو بائیس رن کے ایک سو گیارہ بولو پہ بنائے ہیں اور اس کے بعد بینڈ ڈگٹ ان کا بڑا اچھا سات دیا انہوں نے ایک سو سات رن انہیں ایک سو دس بولو پہ تو بھائی یہ لگتا ہے ٹی ٹوینٹی میچ کھیلنے آئے ہوئے تھے زیک رولی اور بینڈ ڈگٹ انہیں جس طرح آؤپننگ کی لگ رہا تھا جس طر بینڈ ڈگٹ انہوں نے اپننگ سٹینڈ دیا ایک سو بائس رن کی نہیں کھیلی ایک سو سات رن کی بینڈ ڈگٹ نے کھیلی دونوں نے مل کے بڑی اچھی پارنسیپ اور لوک اینڈ سے سٹائک ریٹ ایک سو نو رن کا سٹائک ریٹ ٹیسٹ میچز میں تو بھائی ہم کس کو کہیں اب رمیز آجا صاحب کو دیکھنا چاہیے دیفنسیب اپروڈ کے ساتھ آپ لوگ کس طرح آپ لوگ کرتے ہو باقی ہمارے دیکھیں کرکٹ دنیا کی کہاں پہنچ چکی ہے اور پاک ایک سان کی صرف خاص طور پر کرکٹ یہاں پہ نیچے رہتی ہے کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جب چینل سے بیٹھتے ہیں اپنے تب تو اگدم سے ان کی باتیں اسوانوں پہ ہوتی ہیں اور جیسے ہی یہ مینجمنٹ میں آتے ہیں بورڈ میں آتے ہیں تو ان کی باتیں کچھ اور ہو جاتی ہیں تو دیفنسیب اپروچ پہ آجاتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے ہم بات یہاں پہ کرتے ہیں اور پھر سب کو چپتی ہیں سیدھی جو بات میں کروں گا کہ آپ جو اپروچ اپنے ٹیم کو دھو گے آپ اسی � ٹیم وہی اپروچ کے ساتھ کہلے گی اس کے بعد آلی پوپ آئے اٹھالیس رن کے ساتھ نو ڈاؤٹ ہیں اکامن بولو پہ اٹھالیس رن کے ساتھ کریز پہ موجود ہیں اس کے بعد جو روٹ آئے جو روٹ تائیس رن میں آسکی اکتیس بولو پہ تو آؤٹ ہو گئے جو روٹ زائد محمود نے دو وکٹیں حاصل کی ہیں اور ہاریس روف نے ایک وکٹ حاصل کی ہے امپورٹنٹ وکٹ زیک کرولی کی انہیں حاصل کی پھر بن ڈکیٹ کی زائد محمود نے اور جو روٹ کو بھی زائد محمود نے اٹھالیس رن کے ساتھ کریز پہ موجود ہیں تیس بولو پہ بائیس رن آ چکے ہیں ایک چھکا مار چکے ہیں دو چوکے مار چکے مار چکے ہیں تو بھائی ایک لونگ ٹارگٹ آپ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے آپ کو بڑے یہ ہیوز ٹارگٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ میں اب انشاءاللہ اس لی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں دوک ہوتا ہے جب ہماری ٹیم اس طرح کی پرفارمنس دیتی ہے تو جی اب تین سو بتیس ہو گئے ہیں ابھی دو سیشن ہوئے ہیں اگل سیشن میں بان سکسی سیون لگا تھا اب ون فیفٹی ایٹ اس کے راؤنڈ آباوڈ لگا ہے تو آپ نے کیا اپروچ یہاں پہ پنایا ہے جو بس ایک وکٹ سے آپ نے تیل نہیں ہے باقی تو آپ اسی رن ریٹ کے ساتھ کھا رہے ہیں چھے شہر ایٹ کی کچھ اکانومی کے ساتھ آپ رن کھا رہے ہیں تو آپ کو ہم کیا یہاں پہ داد دیں بیٹھ کے کہ آپ بہت اچھی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ بہت اچھے اپروچ کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو پھر برا لگتا ہے سب کو پھر ہمیں ہمیں یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو یوٹیوبرز بیٹھے ہو پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے کس طرح چاہیے اور کیا چاہیے تو ہمیں چاہیے صرف ڈیفینسیو اپروچ سے نکل کے اگریسیو کی طرف چلے جائیں کرکٹ دیکھ رہے ہرنگ لینڈ کی کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی ہم کس طرح یہاں پہ بیٹھ کے آواز اٹھاتے ہیں اپنی کرکٹ کے لیے اپنے بائیوں کے لیے ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے ہیں اپنے بابر آزم کے لیے ان کی کیپٹنسی میں ابھی تھوڑے پھر فلوز نظر آئے ہیں کیا کس کو اوبر دینا ہے کہاں پہ کیا دروانا ہے پروشل مومنٹ پہ کیا کر رہے ہیں سعاد عزر علی اتنے ایکسپیرینس کھا رہے ہیں کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے ٹی بریک میں کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کیا آپ نے کس کو اوبر دینا ہے کیا کرنا ہے کیا پروشل کے ساتھ جانا ہے آپ نے پوری دیفنسیف اپروشل کے ساتھ فی اٹھ کھول کر دی جالو سنگل ڈبل کے ساتھ اپنے آفر پیچھے ہیں وہ گیپس لے رہے ہیں سب سے زیادہ بات ہے وہ گیپس جو کھیر رہے ہیں بہت آؤٹسٹرنگ گیپس کھیر رہے ہیں ہر اس راوف اتنے زیادہ ایکسپینسیف رہ چکے ہیں بھ بارہ آوروں میں سکسٹی ایٹ رنگ خواہ چکے ہیں نسیم شاہ نو آوروں میں چارس رنگ خواہ چکے ہیں وہ آنیس آور کروا چکے ہیں سارے آوروں سے لگا تھا ہر ان سے آئیس آور کروایا لیکن آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہو سانشکیل کا بھی ایک آور کروایا ہے آپ ان کے ساتھ اب جاؤں آپ ان کے ساتھ کیا پتا ہے آپ کو کچھ پار ٹائمر آپ کو وکر کے دی دیتے ہیں تو بھائی اپنی سوچ کو بدلو سب سے بڑی بات ہے بھائی ڈیفنسیو پرول سے نکر کے گریسیو کی طرح چلے جاؤ کیونکہ پوری دنیا نے اپنے فورمیٹ کو چینج کر کے رہ دیا ہے اب ہم جو یہ اگر رنمان آنے ہوتا ہے نا 332 ہمارا یہ ایک دن پورا گزا جا تھا پھر ہمیں 332 رنمان آنے ہوتا ہے انہوں نے پہلے گھنٹے میں آپ کو پونے دو سو رنمان آر دیا یار وہ بھی تو آپ کی طرح انسانی ہیں لیکن آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے بولتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں کہ بھائی اگریسیو فیل لو اگریسیو کر لو ابھی جو چینل پہ بیٹھتے ہیں تب کچھ اور ہوتے ہیں جس طرح ہی بارڈ وغیرہ اور منیجرمنٹ میں آتے ہیں تب دیفنسیو اپروچ پہ لے جاتے ہیں تو بھائی ہم کس کو کریں نہ پاپل بھائی کو کہہ سکتے ہیں نہ باقی کسی منیجمنٹ کے بندے کو کہہ سکتے ہیں تو پھر ہم کہیں کس کو ہماری سننے والے یہاں پہ ہائیپون ہم یہاں پہ سوڈیو بیٹھ کے ہم صبح سے بیٹھے ہیں یہاں پہ صرف میش کے انجوائے کرنے کے لیے وہ میں انجوائے کر بھی رہا ہوں پیٹنگ اچھی کر رہے ہیں میں انجوائے ہو رہا میرا لیکن ہم اپنے ملک ہی طرح سکتے ہیں تو دیکھیں نا یار ہمارا ملک کیا کر رہا ہے بیٹنگ یار اتنا اچھے گیپس کھیل رہے ہیں اور پروپر شورٹ کھیل رہے ہیں جس طرح وہ زیپ روڈی نے یہاں پہ فینش کی ہے آؤٹسٹرینڈنگ وہاں پہ انہوں نے کھیل رہا ہے محمد علی کے نیچے سے چوکے جا رہے ہیں پھر کبھی زہر میں مون چھوڑے ہیں کبھی کوئی ہو جاتا ہے تو بھائی آپ فیلنگ پہ بھی تو حجہ دے لو آپ لوگ نہیں دھو گے تو پھر ہمارے پاس تو یہ مائک ہے اور کیمرہ ہے ہم نے تو بیٹھ رہے ہیں پھر بول نہیں ہے آپ پرفومنس ہو ہمارے مو بند کروا دو یار سیدھی جو بات ہے ہمارے مو بند کر رہو ہمیشہ آپ کال کرو آپ پرفومنس کر کے دکھاؤ سیلیکٹر سے کیا میں سیلیکٹر سے بات کروں گا تو پھر پھر اور بڑا لگے گا سیلیکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ہیس ہے محمد علی کو آپ لے کے آئے ہیں پہلے دو سیشن گزر گئے ہیں اور رن کھا کھا کے پاگل ہو گئے ہیں لیکن نہیں کچھ کر کے دکھا رہے ہیں سکسری ایٹ رن کھا لی گئے ہیں بارہ عبروں میں تو نہیں کچھ کر کے دکھا رہے ہیں وہ ہی ہوا جس طرح وہ ایک کیا نام تھا وہ لڑکے کا مجھے نام زین سے نگل گیا ایک میں اسکل آیا اس کو ڈیبیو کروایا اس کے بعد وہ نوارا نظر ہی نہیں آیا کیونکہ پینتے سال اس کے عمر میں پینتے سال کے عمر میں سے ڈیبیو کروایا کیونکہ اس کو فیر ویل دینی تھی آپ نے تو بھائی آپ لوگ سب کو فیر ویلی دیا گروہ پھر باقی جو پرومرز ڈویسٹر کے بیٹھے ہیں ان کو رہنے تو پھر ابھی مجھے آج بولنگ میں مجھے میرم زیادہ آ رہے تھے بھی ابراہ رہا ہے میں اتنے اچھے آپ کے پاس مسٹری سپینر ہے آپ کو یہ اگلے مجیب اور ایمان بنا کے دے دیں گے آپ کو اگر آپ مجیب اور ایمان بننے کے سلاحیت ہے اس میں آپ نے ان کو چانس لی دیا سلمان علی آقا کو یار سلمان علی آقا کو کوئی رول نہیں آج کے مینچ میں ہوں میں ایک سیدھی بات دوں گا اگر وہ بیٹنگ میں چل بھی گئے تو پھر بھی میں کہوں گا ان کا ان کی زیادہ ضرورت نہیں تھی ہمیں چاہیے تھے یہاں پہ ہم اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں کس اپروچ کے ساتھ اگریسیو اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں ہم مسٹری سپینر کو کھلاتے ہیں اور ساد ازائی کو ایک اکیلے پہ بٹن ڈال دیا سارا آپ نے آپ کو دو بٹن ڈالی جی اس نے تو ساد ہی اس سے اٹھارا اٹھارا اوبر کروا لی انیس سو اوبر کروا لی تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ سوچ بتانے کی ضرورتی ہی آرہا ہے آپ ایک دو سپینر کے ساتھ جاتے ہیں تین بولر کے ساتھ جاتے ہیں آپ بیچ میں آقا سلمان کو آپ نے ان سے کوئی اوبر نہیں کروانا تھا آپ نے صرف دو اوبر کر رہے ہیں اس سے تو آپ نے اگر اوبر ان سے ایک نیا چینج لے کے آتے ہیں براہر احمد کو کھلاتے ہیں مزہ آجاتا ان کی بولنگ بھی دیکھ کے ہی آرہا ہے آخر ہمیں ان کا بھی پتا دے جاتا کہ وہ بھی ٹیسٹ میچز میں کچھ کرسکے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو ہم کس سے کریں کس سے بات کریں انشاءاللہ میں آج کے بعد دوبارہ آئیں گے اور ڈیٹیئر میں پھر ویڈیو کریں گے اور ڈیٹیئر میں ساری کارگردگی میں بات کریں گے تب تک اپنا اور اپنے آسپس لوگوں کا ہمیں بھی یاد رکھیں گے اور جس بہنے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو جدی جدی سبسکرائب کریں بیل اگر مزور ہونا تاکہ میرے ریٹیس ویڈیو آپ تک پہنچیں ہمیں دن اچھ ویڈیو میں اپنا اپنے آسپس لوگوں کو شاہ رکھیں گے ٹیک کیر اللہ